بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو لالا دیسی فوڈ لالا دیسی فوڈ آرگم کس کا تحضر دوست آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ گاجر کا حلوہ بنائیں گے گاجر کو ہم نے اچھی طرح صاف صدرہ کر کی جو انہیں بالکل یہ قدوکش کر کے رکھی ہے تھا اور ابھی ہم گاجر کا حلوہ بنائنا شروع کریں گے بلکہ سمپل اور ساتھا تھا بہت جلدی تیار ہو جانے والا ریسپی ہے چولا ہم نے آنکا لیا اور کڑائی کو چڑھا دیا ہم ایک کی جی سے ڈیڑ کے جی ہماری گاجر ہیں ڈیڑ کے جی ڈیڑ کلو تک ہماری گاجر ہیں اس کے اپنے قدوکش کر کے کڑا کیا تھا ابھی کھئی ڈال دیا ہم نے ایک کو کھئی ہم ڈالیں گے اس کے اندر گجریلے کیلئے ایک پاہ ہم نے کھئی ڈال دیا یہ گرم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس میں گاجریں ڈال دیں گے جو قدوکش کیوئی گاجر ہے وہ ڈالیں گے چولا ہم نے چولے کے فلائم کو درمیانہ رکھنا ہے تیز بنی کرنا اور سلوک نہیں چھوٹی ریچے ہم ڈال دیں گے چھوٹی ریچے کے خشبو کیلئے ڈال دی ہے اور توڑ کے ڈالیں گے چھوٹی ریچے اور شامل کریں گے ابھی گاجر قدوکش کیوئی گاجر بسم اللہ الرحمن بھائی ہے سبڑیوں کا موسم ہے سبڑیوں کا موسم ہے سبڑی موسم میں گاجر کا ہلوائے کا کھانے کا اپنا ہی مزا ہے سبڑی ساکھو سبڑی ساکھو سبڑی ساکھو چھوٹی جانے چینی جانے ابھی اس کو مکس کر لیتے ہیں اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے نیدر نیچے لگ جائے گی ابھی جو گاجریں اپنا پانی چھوڑیں گی پانی چھوڑ دیں گی تو اس کے اندر ہی انہوں نے کلنا ہے چینی ہم نے ڈال دیا اور یہ پانی چھوڑیں گی تھوڑی درگلی ہم اس کو کور کر دیں تاکہ پانی اس کا نکل جائے تو پھر جو انہیں اس کو مول لیں گے اچھی طرح الحمدللہ دوستو ہماری آج کی جو ریسپی ہے گاجر کے ہلوے کے ابھی تقریباً ریڈی ہے بالکل صرف ایک سے دو میٹا اور ہم نے پکانا ہے اور اس کے بعد کرتے ہیں ڈش آٹ اور اس کی کریں گے گرنش ماشاءاللہ لوگ تو بہت ہی پیاری اور جمی جمی آرہی گاجر کے ہلوے جو ہے سردی کے موسم کا ایک بہترین جو ہے سغات ہے اور صبح کے وقت یہ ناشتے میں یہاں آپ کھانے کے بعد کھائیں تو مزہ آجاتا ہے گرم گرم کھانے کا اپنا ہی اس کا رتو ایک مزہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی جمی جمی لگ ابھی ہم کریں گے اس کو ڈش آٹ ہمارا بالکل پانی خوشکار چیز نرم نرم اور ملائم ابھی کرتے ہیں اس کو ڈش آٹ ابھی کرتے ہیں ڈش آٹ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوصور لکھ آ رہی ہے ماشاءاللہ گاجر کے ہلوے کی آپ اس میں دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں انڈے ڈال سکتے ہیں واہ جی بھا ریڈی ہو چکے ابھی اس کی کریں گے گارنش ہم جی ابھی ہم اس کی کریں گے گارنش ماشاءاللہ یہ بادام کٹے پہ بادام ناریل اور پستہ میرا ڈال دیا ہے ابھی یہ ناریل بھی ڈال دیتے ہیں یہ جی لیے لیں جناب ہماری بالکل ڈش جو ہے نا آج کی یہ پستہ آگیا جی پستہ بھی ڈال آج جی الحمدللہ الحمدللہ دوستو ہماری ریسپی بل کو ریڈی ہو گئی ہے ابھی یہ دیکھیں میری یوٹیوب فیملی کو ہماری آج کی بھی ویڈیو اچھی لگئے گی تو پلیز چینل کو سبکرائب لائک اور بیل آئیک اور کو پریس کرنے جو دوست نئے آتے ہیں تو آج کی لیتنے انشاءاللہ کل پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ سے ملاقات ہوگئی اسلام علیکم والحافظ